اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے جتنا آپ لوگ اس ویڈیو اس میری ویڈیو سے موٹیویٹ ہوں گے اتنا یوٹیوب پر آپ کسی کی بھی ویڈیو سے موٹیویٹ نہیں ہو سکیں گے جتنا میں اس ویڈیو کے اندر کرنے لگاؤں اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ دیکھ لینا یہ میں باتیں نہیں کر رہا میں آپ کو دکھانے لگاؤں ایک ایسے چینل کی ارننگ جس نے صرف اٹھائی ڈیز کے اندر سنتالیس لاکھ رپے کمائے ہیں چینل بنا کے بھی دکھاؤں گا جس کے اوپر ارننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بیر کی آڈینس لانی ہم نے شارٹ کا چینل بنائیں گے لاؤں کی نسبت اور اس شارٹ چینل پر ویڈیوگنگ سے زیادہ بڑے ویڈیوگر سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے میں آپ کو لائف پروپ کے ساتھ دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا کورس کتنا کام کر رہا ہے اور کتنے کتنے پیسے لوگ کما رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھئے گا لافٹ اٹھائی ڈیز کے اوپر جو ارننگ بنی ہے پی کے آر کے اندر کنولڈ کیا ہے فور پوائنٹ فور ملین چوالیس لاکھ روپے یہ دیکھ لیجئے گا لافٹ اٹھائی ڈیز کے اندر یہ کوئی سکرین شارٹ نہیں ہے اگر یہاں پہ میں ایک ایک دن کی ارننگ کی بات کرو تو یہاں پہ دیکھئے گا بائیس جون کو اٹھاترہ ہزار روپے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا اکیس جون کو چوہترہ ہزار روپے اور یہاں پہ دیکھئے گا اٹھارہ جون کو ایک لاکھ بارہ ہزار سات سو تیس روپے یہاں پہ دیکھئے گا پندرہ جون کو ایک لاکھ اکانوی ہزار یہاں پہ دیکھئے گا اس کے بعد یہ دیکھئے گا نو جون کو دیکھ لیجئے گا چھے جون کو دیکھ لیجئے گا دو لاکھ تیس ہزار روپے اور یہاں پہ دیکھئے گا جو سات جون کو بنے دو لاکھ تریسی ہزار روپے جو سات جون کو بنے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ اس مہینے کی ارننگ کی بات کر رہا ہوں چوالیس لاکھ پچاسی ہزار چھ سو چورانوے رپائے ہیں لاکھ رپائے کماتے ہیں کہ نہیں کماتے آپ سچ میں بتانا ہم یہاں فضول میں جو ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو کچھ سکھانے کی بات کر رہے ہیں آپ سارے گھر والے بھی لاکھ کے اگر کام کریں تو ایک مہینے کا یہاں پہ چوالیس سنتالیس لاکھ رپائے نہیں کما سکیں گے جو مرضی کر لیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے اس کا جو ہے لائف ٹائم کی ارننگ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا لائف ٹائم کی ارننگ اس کی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھئے گا جو اس کی جون جون کی لائف ٹائم کی ارننگ ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا جون کے اندر جو ارننگ ہوئی ہے سنتالیس لاکھ اکونجہ ہزار ساس سو تیرہ رپائے یہ اس کی جون جون کی ارننگ اس چینل کی کیا سولہ ہزار ڈالر یہ آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ سولہ ہزار ایک سو پندرہ ڈالر ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اب میں آپ کو یہ چینل بنانا سکھاتا ہوں جو لوگ میرا کورس پرچیز کر رہے ہیں وہ سی ایم جی سیٹنگ رکھنے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں اسی سیٹنگ پر آپ نے چینل بنانا ہے اور انشاءاللہ جو کورس میں نے دیا اس پر آپ نے کام کرنا ہے اور ریگولر دو ویڈیو ڈالنی ہے جو میٹریل جو چیزیں میں نے آپ کو دیئے ہیں ریگولر صرف دو ویڈیو ڈالنی ہے اور اس کا ٹائم جو ہے شام چھ بجے ہوگا شام چھ بجے روز آپ نے دو ویڈیو ڈالنی ہے اور لگاتا ڈالتے رہنا ویوز کی پریشانی نہیں لینی ویوز نے انشاءاللہ آئیں گے تھوڑا سا اس پر ٹائم لگتا ہے لیکن اب میں آپ کو چینل بنانا سکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں بیک یہ دیکھ لیجئے گا ادھر بیک چلا گیا اب میں یہاں پہ یوٹیوب کو اوپن کرتا ہوں ایک آپ نے فریش جیمل بنا لینی ہے جیمل بنا کے پاسورڈ اس کا یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے یہاں پہ یوٹیوب ایپ کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ یو والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ create a channel اس کے اوپر کلک کرنا یہ دیکھئے گا یہاں پہ ہم نے چینل کا نام پکچر وغیرہ وہ لگانی ہے تو یہاں پہ میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں پہ میں نام لکھ دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ میں نے چینل کا نام لکھا ریڈنگ فیکٹس سٹوری یہ آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کر لینا وہ نام رکھنا ہے جو نام پہلے یوٹیوب پر مجود نہ یہ ایک میں نے فرضی نام رکھا یوٹیوب پہ وہ مجود نہیں ہونا چاہیے تو اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں سیو سیو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہینڈل آٹومیٹکی یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کریٹ چینل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ چینل کریٹ ہو جائے گا اب ہم دوبارہ اس کو یو والی اپشن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ویو چینل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ پینسل کا نشان سنپلی اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ کیمرہ والے نشان کے اوپر کلک کر کے ایک بینر لگاؤں گا پیارا سا بینر بنانا نہیں آتا تو یہاں پہ ڈسکرپشن کے اندر لنک پڑا اس ویڈیو کو دیکھ کے بینر آپ بنا لیجیے گا یہ دیکھیں ریڈنگ فیکٹ سٹوری یہ میں نے بینر بنائے ہوا تھا اس کو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہ جو پروفائل ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک جو ہے گیلری کے اندر جا کے ایک پکچر جو ہے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو خوبصورت مجھے لگے یہ دیکھیں یہ مجھے اچھی لگی ہے تو میں اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے یہاں پہ راہ لیتا ہوں اور سیٹ ایز پروفائل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں گا تھوڑی دیر ویڈ کرنا اور یہ بینر لوگو دونوں لگ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بینر لوگو لگ گئے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن کے اندر آپ نے آنا ہے یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی کیا لکھنا یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے چینل پر جو بھی اپلوڈ کرنا ہے وہ ادھر سمپلی آپ نے لکھ دینا ہے کیا اپلوڈ کریں گے سٹوریاں کریں گے اموشنل سٹوریاں کریں گے کہانیاں کریں گے جو بھی آپ نے کرنا آپ نے لکھنا سلام علیکم اس چینل پر فلاں فلاں میرا کنٹینٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا موٹیویٹ ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آگے آپ لنک لگانا چاہیں ٹک ٹاک کے فیس بک کی اسٹرگرام کے تو وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں مجھے ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے دسکرپشن لکھنی چھوٹی ساری صرف آپ نے سمجھانا کہ میرے چینل پر یہ چیزیں ملیں گی تو یہ آپ نے سمپل یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اتنی لمبی چھوٹی کو بات نہیں اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا یہاں پہ سمپل میں لکھ ہوں گا ویلکم ٹو می چینل بس اتنا میں لکھ دوں گا سمپل آپ کو سمجھانے کے لیے کیوں کہ ٹائم زیادہ لگے گا پھر ڈسکرپشن لکھنے میں تو یہاں پہ آپ لکھوا سکتے ہیں وہاں پہ گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے بھی آپ اردو میں لکھیں گا وہ انگلیش میں کر دے گا یہاں پہ کوپی پیسٹ کر دینا اس کے بعد یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں سیف کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا نظر آئے گا یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ چینل اس طرح کا نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بیگ جانا ہے یہ دیکھئے گا اب ہم نے کرنی ہے سیٹنگ یہی مین چیز ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے کراؤن بروزر کے اندر آپ نے آنا ہے کراؤن بروزر کو جیسی اوپن کریں گے یہاں پہ یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے m.youtube.com یہ آپ نے لکھ لینا ہے یہ لکھنے کے بعد اس کو ایسے اوپن کریں گے یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیس نظر آئے گا 3. کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ desktop سائٹ لکھا ہوگا سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے desktop موڈ میں اس کے بعد یہ لوگو بنا ہوگا آپ کا جیمل کا اس کے اوپر کلک کرنا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہماری جو جیمل جس کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے وہ نہیں نظر آ رہی تو آپ نے سویچ اکاؤنٹ کر لینا ہے یا آپ نے لاغ اوٹ کر رہی نہیں زیادہ سویچ اکاؤنٹ کر کے اپنے والی جیمل آپ کھول لینا تو یہاں پہ میں سویچ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس جیمل کو اوپن کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا میں اس جیمل کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے گا وہ والا چینل جو میں بھی کریٹ کر کے آئے ہوں اور اس کا لوگو یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھ لیجئے گے اس کے اوپر میں کلک کروں گا دیان سے دیکھئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ویو چینل کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے میں ویو چینل کے اوپر کلک کروں گا کسٹومائز چینل کے اوپر کلک کروں گا کسٹومائز چینل کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگلا جو پروسیس ہے یہ دیان سے دیکھئے گا یہاں پہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے بعد ایک نئی آپڈیٹ آئی ہے یہ دیکھئے گا اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آتا ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے نیچے لکھاؤ گا return to studio تو سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہ جو کنٹینٹ ہے یہ انگلیش میں ہے تو ہم نے انگلیش میں سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ بیر کی آڈینس لانی ہے تو اس کے لیے یہی ہوگا میں ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ایشیا کی آپ آڈینس لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ والے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا سارا گولمدار یہاں پہ رہی ہے اس کے بعد آپ نے چینل کے اوپر کلک کرنا ہے یہ چینل کے اوپر چینل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ کنٹری آپ نے یونائٹڈ سٹیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ بہر کی آڈینس لانا چاہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے اگر اردو کنٹینٹ ہے تو یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کر لینا تو میرا یہاں پہ انگلیشی کنٹینٹ ہوگا تو میں یہاں پہ یونائٹڈ سٹیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ یونائٹڈ سٹیٹ ادھر آگیا یہ والا تو اس کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر کیورڈز دوں گا کیورڈز کاؤنٹ سے لگانے جس طرح کا چینل ہے آپ نے سیم اسی طرح کی کیورڈز لگانے تاکہ آپ کسی کو چینل کا نام بتائیں بھی تو وہ سرچ جیسے بھی کریں ان کے سامنے آپ کا چینل آ جانا چاہیے تو یہاں پہ میں لکتم فرض کرے ریڈنگ یہ دیکھئے گا آگے کومہ فیکٹس یہ دیکھئے گا اس کے بعد یہاں پہ سٹوری کچھ اس طرح لکھ لینا اس کے بعد آپ نے لکھ لینا ریڈنگ یہ دیکھئے گا ریڈنگ فیکٹس سٹوری یہ لکھ دیا اس کے بعد سٹوری ریڈنگ اس طرح کر کے آپ نے تقریباً پینتیس تیس جو ہے نا یا بیس پندرہ آپ نے کیورڈز لگا دینے لگانے کے بعد آپ نے آڈینس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے نو سیٹ اس چینل کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیو کر دینا ہے بس اتنا سارا آپ نے کام کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اسی سیٹنگ والے آپشن کے اندر آپ نے آنا ہے اب یہاں پہ جو اگلی سیٹنگ ہے یہ لازمی ہے یہ بہت ضروری ہے اپلوڈ ڈیفالڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ وزیبیلٹی کے اوپر کلک کر کے انلسٹڈ رکھنا انلسٹڈ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ایچڈی میں نہیں ہوتی ایچڈی میں وہ بعد میں ہوتی وہ ایجوکیشن رکھنی ہے اور کوئی نہیں رکھنی تاکہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو جائے انگلیش میں کنٹینٹ ہوگا آپ کا تو اگر اردو میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انٹرٹیئرمنٹ جو مرضی آپ رکھ لے اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو لینگویج ہے تو اس کی وہ بھی آپ نے انگلیش رکھنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے یہ سیٹنگ بتا رہا ہوں جن کو میں نے کورس دیا ہوا ہے وہ اس سیٹنگ کو لازمی دیکھ لیجئے گا یہ سیٹنگ کرنی ہے دیکھے گا انگلیش یونائٹیڈ کینگڈم یہ میں رکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کی جو لینگویج ہے یہ بھی آپ نے یہی رکھنی ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ بھی آپ نے انگلیش ہی کرنی ہے تو ادھر نیچے آ کے یہ دیکھے گا میں اس کا بھی یہ نا یونائٹیڈ کینگڈم یہ رکھ لیتا ہوں کیپشن سارٹیفکیشن اس کی نا نہیں رکھنی آپ نے اور جو باقی بس جہی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے سیو سیٹنگ ہر چیز آپ کی مکمل ہوگی اب یہ چینل آپ کا مکمل ہو گیا یہ کسی نے مجھ سے پیڈ چینل بنوانا تھا تو میں نے اس کا یہ بنا دیا بینر لوگو سیٹنگ ہر چیز کر کے باقی جو کیورڈز ہیں وہ اس کے وہ آپ نے اپنی ویڈیو کے حساب سے سارے لگانے ہیں یہ چینل میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے اس طرح کر کے آپ نے چینل بنا لینا ہے باقی ریک کنٹینٹ کی بات تو وہ میں نے آرڈی بہت زیادہ یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے لیکن اگر آپ سیکرٹ کورس یہ لینا چاہتے ہیں ارننگ میں نے لائی پروف کے ساتھ دکھائی ہے کہ بہت زیادہ ارننگ ہے اگر آپ یہ شارٹ پریمیم کورس لینا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو میرے پاس کورس کے اندر ہیں ہر چیز ایک چھوٹی چھوٹی بریق بریق میں نے اس کے اندر بتائی ہوئی ہے اگر آپ نے کورس لینا چینل یہاں سے بنا سکتے ہیں باقی میں نے بتا دیا ہے کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ورس اپ نمبر اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے بولنا ہے کہ بھائی ماں ہمیں شارٹ پریمیم کورس چاہیے آپ میسج کریں گے تو آپ کو آٹو رپلائی ملی جائے گا اس کی ڈیٹیل اس کے اندر نہ آپ نے آواز دینی ہے نہ آپ نے اس کے اندر کوئی ویڈیو بنانے کچھ بھی نہیں کرنا بغیر آواز کے بغیر چیرہ دکھائے کے صرف لگانا اٹھانا ہے تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا کام اس طرح کا ہے کہ یوٹیوب پہ میں ویڈیو نہیں ڈال سکتا ہے اس کی اگر ڈالوں گا تو کوپی رائے سٹرائک مجھے کمیونٹی گائیڈ لینڈز کی لازمی لگے گی کیونکہ میں جھوٹ بولتا نہیں نہ میری عادت ہے کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے چھوٹ میں نہیں بولوں گا کہ جیسے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے مجھے سٹرائک مل جانی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے طریقے ہیں جو میں نے بتائی ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو کورس کے اندر میں بتاؤں گا کیونکہ یہ رسک میں نے پہلے بہت زیادہ لئی ہوئے ہیں میرے نقصان ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ دو سٹرائک آرڈی لگ چکی ہیں مزید لگی تو چینل لی جائے گا تو آپ کی مربانی ہوگی آپ نے اگر کورس لینا ہے تو آپ ورس اپ پر حبتہ کر سکتے ہیں نمبر سامنے ہے آپ نے بولنا ہے کہ بھائی شارٹ پریمیم کورس چاہیے آٹو رپلائی مل جائے گا تو تھوڑی سی اماؤنٹ ہے آپ نے وہ سینڈ کر دینی تو آپ کو میں کورس وہ سینڈ کر دوں گا اگر ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا آپ نے بھائی عادل قدیر کو دیجئے جاست اللہ حافظ